اسلام علیکم ناظرین ایک بارے فیر تو ٹیم فورکے ہی طرف ہوں تھوارڈیکی ملچے آزین ہے اور ابھی ہم جودہ ہیں نبا جی کیچر بھی بس سولنگ کے ایوریج انڈ گر مگر ہم ہیٹر فور یو اور ستاج جی ابھی ہم جا رہے ہیں فورکے گراج ہی تکی دے ہوتے ہیں کیونکہ آج ہم نے اپنے نوے پروڈجیکٹ اوف ریباون کا ٹرانسفر کروانا ہے فورکے گراج تو کھان کری ہو یہ دوب کی وجہ سے میں بخرا ہی بیٹ مین بناوا ہوں اب اس سے پہلے کیا میں سے کوئی بندہ کہہ کہ آج جی کا شہرکین کے ساتھ کیلہ چال گئی ہے فورکے گراج پر کام اچھا نہیں ہوتا تو یہ بات میں پہلے ہی کلیر کر دوں کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم گاڑی فورکے گراج سے کھان کرو اس لیے لے کے جارے نہیں ہوں کہ ہم نے گاڑی کا بہت سارا سمان لالا جی میں فرینڈ سے پرچیز کی ہے اور گاڑی کنڈیشن آت معاملوں کے سامنے ہے گاڑی چاروں سیڈوں سے وجہ بھی ہے اس کے اوپر تھبا تھبا پٹین لگے بھی ہے تھبا تھبا زانگ لگاوا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی سارے کی سارے لینے وینگی چیپ بھی ہیں تو اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ ستاجی ہم نے جو سمان لیا ہے وہ جا کے بورٹان فٹ نہیں ہونا اس کے لئے توڑیاں شتوڑیاں ماننی ضروری ہیں اس کے لئے ستاجی اٹریشن ضروری ہے اس کے علاوہ ہمیشہ کتنا گاڑی کی وارنگ ہمارے فرنڈ تاہیر بھائی ٹکڑک وارنگ ایکسپرٹ نے کرنی ہے تو اس وجہ سے ہم گاڑی کو فوڈ کے گراہ سے خان کرو پر لے کے جا رہے ہیں تاکہ وارنگ کے ساتھ ساتھ باقی جو کام شہم ہے وہ بھی ہو جائیں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے گاڑی فوڈ کے گراہ سے خان کرو لے کے جانے کا تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جانا سٹیشن لینڈ پرفارمنس ٹائرز پہ اور وہاں پہ جا کے ہم نے کالیہ صاحب کے لیے جو نوے ریمز پر چیز کی ہیں ان کو ہم نے پک کرنا ہے تو آئیے اب اس ستہ جا کے وچھتے ہیں فوڈ کے گراہ جی ترتیدے اتے اور ایک واری فیرہ موجود ہیں فوڈ کے گراہ جی ترتیدے اتے اور آج آپ کے پرانے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے پاکستان کا چندہ ستہ کی ہے کیونکہ پاکستان زندہ بات ہمارے ساتھ ہمارے فرینڈ پروفیسر صاحب موجود ہے پہلے یہ گانیاں ٹیون کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم ان کو پروفیسر کہتے تھے اب انہوں نے ڈیو ریسر لے لیا ہے تو یہ ریسر بان گیا ہے بھائی بتائیں جی آپ کا کیا آج چاہلا ہے اجڑے ہوئے لاغ رہے ہیں آج بھائی ٹیڈ انڈر کر کے بات کیا کریں ہاں جی آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے بھائی مکینک ایسی ہی ہوتا ہے کتنی صبح صبح آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کام کرانے ہیں کون کام کر رہا ہے دیکھیں جی زندگی نے زندگی پر کام دیئے جتنے بھی موسم دیئے سب نام دیئے ابھی ابھی آپ کے پران اپنے نوے پروڈیکٹ اور فربان کے لیے اتفاق ریکاوری سرویس ہے ٹرک بک رہا ہے پائی کہتے چھے زال لگیں گے یہاں سے لے کے کھان کرو تاک تو آخر میں نیگوشیشن کر کے ہماری پانچ آر پی بار ڈان ہوئی ہے اور ابھی وہ ٹرک فوڈ کے گراج کی طرف پرواز کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ چاہ کر ستے ہیں یہاں پہ پوری کے پوری کتنوں کی سینہ موجود ہے ایک ہو جا رہا ہے باقی یہ ہیں یہ ایک سپینسیوڈا ہوگا ہے اس کی آنکھیں میرے سونی ہیں ایتھے وہ ایک پتر ہے ہیلو جی یہ دیکھیں ملٹی شیڈ لو لو پینڈ کرائی آنکھوں میں ایک براون ہے دوسری وائٹ ہے یہ جرمن اسکی کہتے ہیں سو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں یار مجھے نہیں آئی دیا میں نے بھی نہیں پتا میرے خواہ میں جرمن شایفہ دیا ہے لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اسکی کی طرح کی لگتی ہیں ری باون یہاں پہ فول ٹیم ریڈی میڈی ہے سرول جانے کے لیے ابھی تک گاڑی کا کتنا کام ہوگیا تو وہ میں آپ لوگوں کو چیک روایت ہوں سب سے پہلے آریف صاحب نے ہمارا چکے گاڑی کے وچھ رچ کر دیا ہے اس کے چاروں مونٹس ریڈی ہو چکے ہیں یہ خبی سائیڈ کے اوپر ہم نے ری بارت کا مونٹ لگایا ہے سجی سائیڈ کے اوپر ہم نے پاسو کا مونٹ لگایا ہے اور بیک کے اوپر ہم نے چیمبر میں جا کے مونٹ فیٹ ہوتا ہم نے وہ لگایا ہے اس کا فرنٹ مونٹ بھی ہمارے پاس پڑا ہے لیکن فلال ابھی یہاں پہ ایک ادھر سٹڈ ٹوٹا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے بعد ہم اس کو فٹ کریں گے گاڑے کے اوپر جتنے بھی تلول پلول چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ ہم نے سارے کے سارے سپری کان مار کے گیپ شک آر دیتی اس کے لاوہ گاڑے کے جتنا سمار رمیننگ ہے وہ سارا کا سارا آریف صاحب نے چکے گاڑے کے اندر سوڑ دیا ہے آپ لوگوں کو باکی کا سمار چاکر وہاں تو آپ دے سکتے ہیں یہاں بھئے گاڑی کا اسی اوپڑا ہوئے ہیں اس کا فرانٹ ماؤنٹ ہے فارنسٹی بیٹری یہ ہمارا ستاجی شفٹر ہے یہ جینوان شفٹر ہے کیونکہ پہلے اس گاڑی کے اندر K24 آٹومیٹک تھا اس کے لاوہ باکی کے جو انٹیریر ٹریمز ہیں ریڈیٹر بغیرہ وہ سارا کے سارا ہم نے پیچھے سوڑ دیا ہے جو باکی کا رمیننگ سمان ہے وہ ہم نے دگی میں رکھا ہوئے ہیں اس گاڑی کی جو دگی ہے وہ فرحال بھی باندھ نہیں ہو رہی یہ تو سچا کر سکتے ہو یہ ستاجی اس کی فنٹر شیٹیں وغیرہ یہ اس کی کنسول کا سینٹر والا حصہ وہ میرے خیال میں اسی کمپریسر وغیرہ کی لینے شینے آ رہی ہیں یہ گاڑی کی سجی سائیڈ کی فرانٹ لائٹ یہ کھبی سائیڈ کی فرانٹ لائٹ ابھی فرحال گاڑی کو تین رم لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک سائیڈ پر سٹپنی لگے ہوئے ہیں جسٹپنی والا ریم ہے وہ ستاجی گاڑی کے اندر پڑھا ہے گاڑی کا بونٹ یہ پڑھا ہے اور فرانٹ بمپر وہ پڑھا ہے ریکاوری والے بھائی بھی بس پہنچنے والے ہیں اس کے بعد ریبون کو چوارتے ہیں ٹرک پہ اور سیدھا جا کے سوٹتے ہیں خان کرودی ترکیدے اتے ہیں ایلو ستاجی ریکاوری پہنچ گیجے اوہ اٹس سے نہ مار دیں وہ کسے پہ جا رہے ہیں مازدہ یہاں پہ آری صاحب ریکاوری کھیجنے لگے ہیں ریکاوری گاڑیاں کھیجتی ہے آج آری صاحب ریکاوری کو کھیج رہے ہیں گاڑی کو تکشک لگا کے ہم آگے تک لے گئے تھے لیکن یہ بڑی جو بنی تھی اس نے بڑا تانگ کی ہے تکیر میں کوئی سات آٹ رائیوں کے بعد جا کے گاڑی یہ بنی چڑی ہے کیونکہ اس کا جو پچھلا ٹیر ہے اوہ اس تا آج ہی سہنہ پہ ایب ہے گاڑی ریکاوری چڑھ گی جائے یہ کتی یہاں پہ خطوش سے گھنے لگی ہے ٹرک نیچے آکے اوہ سیارتے ہو جا سیارتے ہو اوہ کھڑی ہو جا اور تجھے اپنی زندگی سے پیہار نہیں ہے ہاں بڑاو جاؤ ٹرک تھاٹ گیا جے جہاں کام پاڑ گئی ہے ٹرک تھا بھائے بھائے گاڑی دیکھیں چھالے میں آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر شوق نہیں لگے آج پروفیسر صاحب نے اپنا تین زہ کا فرش لوز کروایا ہے میں نے سوکا ہے ریکووری والا مانگ رہے چھے زہ تو میں سے تین زہ لے 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 ایکے ویگن کے بچے باندھی گاڑی لے جاتے ہیں بھائی بتایا ہے جی تین زہ کا لوز کروایا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہتا محسوس کر رہے ہیں اچھا کیوں محسوس کر رہے ہیں گاڑی کے انجین پاچھ گیا ہے وہ تیرے انجین میں تو بیسی واد نہیں آتی صرف صبح صبح ٹائم آتی ہے اے تو اڑا بنا صرف صبح کی ٹائم اڑا ہوتا ہے شام کو صحیح چلتا ہے ایلو ستاہ جی گڑی خان کرو پہنچ گی جائے ابھی ابھی ہم نے ایک گاڑی فریش سکروی کروایا ہے اور خان کرو پہ چھوڑ کے آئے ہیں ابھی جو دوسری گاڑی ہے وہ ستاہ جی لیفٹر پہ چکی جا رہی ہے ہمارے فرنڈ شہری کین فرم فوٹ کے گراج کی وان جی جی اوٹومیٹک کرولا کو ستاہ جی پولیس والے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تین چار دین سو روڈ پہ کھڑی بھی ہے کیوں کھڑی بھی پائی کوٹا نکل گیا تو تابس اٹھائی نہیں نہیں اب گاڑی ایک بار اٹھائی جا رہی ہے لیکن لیفٹر کے ساتھ یہ ستاہ جی ہم پہنچ چکے ہیں بول جوائنٹ باہر آگیا جی سپڑا لے سپڑا لے اے 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 سب کڑی چیز باہر آئی گیا اوہ یہ بیک ہو خوبصورت گار گئے اے خراب ہو گیا بلد ٹاٹا بھائے بھائے تو پتہ جوڑ کیوں بولا ہے کہ پولیسالے گاڑی لے کے جا رہے ہیں جوڑا نہیں تھا پہا تھا بس اے ٹھیکا اے اسی کوئی خراب کی سمت آیا میکیو پریٹ رکھے گاڑی اوپر ہے اے ٹھیکٹ اٹھ گئی ہے آری صاحب نے یہاں پہ اس کا بول جوائنٹ ٹیٹ کر دیا ہے اب گاڑی لے کے فورکی کرا جلتے ہیں ٹریکٹر ٹکا باڑی پھر بول جوائنٹ باہر آگیا ہے بنی مسئلہ ٹکا باہر ہے اے ٹکا بہرجو ہے وہ تیری خیالہ بلکل ہی باہر آگیا جہا ہے وہ تیری خیالہ جی ہینٹر کی لائے تو ساتھ ہو گیا گھوٹا ہی باہر آگیا ہے گھوٹا مرکہ کھونکوٹا 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 کمپر گہنگ اس پا ہم نے انجن بے کے اندر سے کبھلی انیس کا نٹ نکال کے بالجوانڈ کپر لگایا ہے اس پا ہمید ہے کمپ ٹیٹ ہوگا اگر نہیں ٹیٹ ہویا تو اسی یہ قسمت کی وجہ سے نہیں ہوگا منہوزیت نظر لگی یہ پوری گاڑی لگی ہے تو غیرم نظر لگی ہے گاڑی کی فرنٹ فیٹمنٹ چاک رہے ہیں آپ لوگ بہشی فیٹمنٹ گاڑی سوٹی سیڈ بگاڑ اچھا کرو خوبصورت شہر اگنگ کی اٹی ایڈ کرولا ہم نے سکسیسولی فور کے گراج پر کھڑی کر دی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ ان کی ڈیو ریسر کے لئے رنگ لینے ہیں رنگ استاع جی بتایا کون سا ہے پونی لال پونی لال لیکن اب آپ لال کیوں کروا رہے ہیں سکیم بتائیں ذرا ہاں جی امید رنگ سپونسر کرے گا لال کرائے ہیں اے مکرہ استاع جی وہ ٹینکیوں لال رنگ کروا تھا میں کہا تو جی کیا ہو گیا چنگا بلا بند ہے یہ کون سا رنگ کرائی جا رہا ہے پھر آپ کے پرانے اس کو سکیم بتائیا کہ اگر تم اپنی ڈیو ریسر کو خونی لال رنگ کرواتے ہو کالے رنگ کے کونٹ راس کے ساتھ تو میں اس کو رنگ سپونسر کروں گا آپ کے پرانے ایف ہے سترہزار کے فریش تی ٹی ٹی سیون اووکنکیف سا جے 15 اچ کے بیچ ہے تو جب تک پروفیسر صاحب یہاں پہ مجود ہوں گے پاکستان کے بیچ ہے آپ کے بایے فلیٹ بھی تھی چھپیس کو چھپیس کو جب تک ویڈیو آنی نا تب تک اس نے پاکستان میں نہیں ہونے گون بٹ نوٹ فرگاتن ہو جانا واپس صاحب نے پاکستان کب آنا بھائی فیبرری مارچ دو تین مینے بابچ نے واپس آنا ہے تو جب تک کہ ادھر ہوگا ریمز میرے اس کے پاس ہی رہیں گے ابھی بالکل فڑی تو ابھی ہم جا رہے ہیں حسن پینٹ پہ پروفیسر صاحب کی ڈیو ریسر کے لیے لال رنگ لینے ویسے ہوتا لیٹوپی پینٹ کے دور سے جادو ہی لگتا ہے یہ دیکھو دو اے ستا جی ہم پہنچ چکے ہیں حسن پینٹ ہاؤس پہ خونی لال رنگ لینے اور ٹیٹ تو اندر کا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے خونی لال رنگ لینے ٹھیک ہے لسی اللہ آنجو بھائی کسا محسوس کر رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اور کبھی تو خوش ہو جائے کارر ہاس کے دکھا ہی 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 ٹھیک ہے مل جائیں گے تجھے ریمز ٹینشن نہ لے یہ چاہتا پروفیسر صاحب کی ڈیو ریسر کے لیے یہاں پہ ہم نے دو تر دبے چکلی ہیں خونی لال رنگ کے اور یہ جو رنگ ہے یہ ٹوکے والا رنگ ہے ٹوکے والے رنگ کے اندر ستاری ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں آپ کو پینٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر لیکر کا کوٹ بگرہ نہیں کرنا پڑتا ہے اور ایک ورد پھر ہم جود ہیں فوٹ کے گراج دی ترتیدے اتے اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد پنجاب پولیس زندہ باد ہمارے ساتھ ہمارے فرینڈ شہری کنگ فوٹ کے گرام جود ہیں تو ستاری ڈریسنگ چیک کرو نیرہ سوٹ ایم ہی نہیں پایا رفو کرائی سی تاں پایا ہے تھنڈ لگی تاں پایا ہے اس کے علاوہ بارہ سنگا یہاں پہ شہری کنگ کی چھاتی کے اوپر چھالے مار ہے یہ کہہ رہا ستاری مارکھو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بارہ سنگا ہے یہ مارکھو رہا ہے یہ ویکھرو ستاری جی اس کے بارہ سنگ نکلے ہوئے ہیں بارہ تو نہیں ہیں 2 ہیں ابھی چھوٹا ہے لیکن مارکھو یہ نہیں ہوتا ہے اور یہ مارکھو کے 2 سنگ بارہ آتے ہیں ایسے کر کے 12 سنگا کے 2 آ کے ایسے 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 کرتے ہیں 1 اور 2 2 ہی ہیں اور اس کے اندر لیکن برانچیز بار آرہی ہیں شاہر بار آرہی ہیں مارکھو کے سدھے ہوتے ہیں دیکھیں جی موہ کیسا تھا کیسا پاکستانی ہے اس کو مارکھو کا نہیں بتا موہ ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں آریف صاحب یہاں پہ ڈوگی ڈی کو ریڈی میڈی کر رہے ہیں گاڑی کو یہاں پہ ہم نے ننگا کر دیا ہے اس کے ڈگی اس کے پچھلے دونے دروازے پچھلے بمپر گاڑی کا انٹیئر سارا کا سارا چوکیاں ہم نے بار سوٹ دیا ہے انٹیئر کے اندر آپ کو صرف تین چیزیں نظر آتی ہیں سیٹ بیٹری تناز سٹیرنگ اور گاڑی کو اس طرح ننگا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ جتنا گاڑی کا وزن کام ہوگا اتنا انجنے پر لوڑ کام ہوگا اور اتنی گاڑی کی ایوریز زیادہ ہوگی یہ سارا کچھ ہم نے ایوریج کے لئے کیا ہے اگر آپ ہی گاڑی بھی ایوریج نہیں دے رہی ہے تو آپ گاڑی کو اس طرح ننگا کر دیں آپ ہی گاڑی نے ایوریج نہ دی تو آپ آ کے اس کو پکڑ لینا اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ حاجی صاحب اپنی گاڑی ننگی کرنے سے ہمیں ٹھن لے گی گاڑی کی چیکلائٹیں ہون ہو جنگی ہمیں ناکے پر روگ لیں گے تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو ایوریج چاہیے تو اتنا تو کرنا پڑے گا اور سارا سمان اتارنے کے بعد گاڑی کا وزن اتنا کام ہو چکا ہے کہ آری صاحب اس کو اپنے ہاتھوں سے چک سکتے ہیں آری صاحب اس ملا کریں گاڑی چک کے دکھائیں یہ چاہ کرو لو جی اور گاڑی چلی گئی اٹلا ہو یہ اس تاری ورائٹی پوٹھی پہ آگئی ہے اس کے علاوہ آری صاحب نے گاڑے کے اوپر فل مہنتے کی ہیں گاڑے کی ساری لیٹیں چالو چالو کی ہیں اگری لیٹ بھی چالو آب اور جو بیک والی ہیں وہ بھی دونوں چالو ہیں اس کے علاوہ دیش بورڈ کے نیچے کے جو بیرنگ تھی وہ بھی ساری دوبارہ کی ہے جتنی فال تو بیرنگ تھی دیش بورڈ کے نیچے وہ بھی ہم نے ساری ساری بار نکال دی ہے ڈیش بورڈ کے پیچھے کے ویرنگ ساری یہاں پہ یاس میس کر دی ہے اس کے علاوہ اس کا جو میٹر تھا پہلے اس کو میرے خواہل میں کورے کا میٹر لگاوا تھا ایک سو چالیس والا اس کو ستاجی ہم نے چکے باس اٹھ دی ہے اور یہاں پہ اس کے لیے دو سو بیس والا میٹر ہم نے مگوایا ہے جس کو ابھی ہم گاڑے کے اندر انسٹرول کریں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس گاڑے کا سٹیرنگ پہلے اوپر نیچے چھالے مارتا تھا تو اس والے مسئلہ کو بھی عارف صاحب نے سیٹمیٹ کر دی ہے تو ستاجی تسی چیک کر سکتے ہو اب اس گاڑے کے سٹیرنگ ہے وہ فول ٹیم لکڑ عظم پتھر عظم ہو گیا ہے عارف صاحب نے گاڑے کی فرنٹ ہیڈلٹ بھی چالو کر دی ہے تاکہ اندر والے بندے کو باہر نظر آئے اور جو سامنے سے آرہا ہے اس کو گاڑی نظر آئے اے استاجی نومین چودی اور موری گیاں انگل چیک کرو تسی ناظرین آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنی کامیابی کی راہ میں خود ہی بٹے ڈالتا ہے ہمارے ساتھ جہاں پر کراچی گینگ مجود ہیں وہ ہی پینٹر ہیں جنہوں نے ان کی ڈیوریسر کو پینٹ کرنا تھا استاجی آپ کے اور میری آج بات ہوئی تھی اسی گاڑی پینٹ ہو جنی تھی جنہی تھی یہ دیکھ لیں چنگی بھلے استاجی آج گاڑی پینٹ ہو جنی سارا کچھ ہو جانا تھا اس نے بیچ میں تانگڑا آ دی ہے یہ کہہ رہے راد کو میں نے ایل ڈی شاہرے کو ملنے دینا پیرانے دو آج موتی ڈاکو لاغ رہا ہے وہ ابھی افریقہ کا ہے پوتا تیری گاڑی کھا ہے لیفٹے آن آن روڈ تُنے چلا کے دکھی ہے نای روڈ پہ کھڑی بھی باندھ ہو گئے میں نے سنا ہے کردہ ہی کہہ رڈ پہ کھڑی چیک کر کے ہے کیسے لڑکوں کو پوچھا ہے کہ گاڑی کھلی ہے ہنو ہرے کھلی ہے لڑکوں نے کہے کھلی ہے یہ آپ کو پھر سکتے ہیں ڈی چھوڑی ہے بھائی ہو گیا یہ دیکھیں جی ایسے خواہ صحیح ہونا چاہیی آگو پتا میں گھر میں گاڑی صحیح ہوگی کہ نہیں بیسی کھو ہے بیٹھایا ہے آپ لوگوں نے محورا بھی سنا ہوگا کہ ہر کتے کا دن آتا ہے ماشر آل سے پروفیسر صاحب نے اپنی ڈیو ریسر سیل کر دی ہے آن سے مارے فرینڈ پروفیسر ریسر نہیں بلکہ پروفیسر ڈیلر ہے بتائیں جی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس چکڑے کو بیج کے امیر امیر نہیں محسوس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حسید سانا کچھ بتا رہی ہے یہ king of this game فیسر ڈیلر فور یو اس چکڑے کوئی چکڑے گاڑی بکو نہیں ہو تو آپ ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب یہاں پر امیر آرہے ہیں 75 روپیز دے رہے ہیں اس کی کر لیا ہے بہ جی بہ امیر ہوگے ہیں آپ تو اس کی کہہ رہے ہیں پیسی اتنے زیادہ ہیں کوئی راڈر آنا نہیں چاہ رہا ہے ایک ستاس آگے بھائی بھائی ساہی لی ہے ہمیشہ 100 روپیہ کی لگاتا ہے میں نے بی بڑھا دی ہے نا دس ان کے پاس دی اپشن بڑھگی تاثر ہوئے گی بڑی گیم کہیں جی بڑی گیم انہوں نے بھی کہتے ہیں بھائی منیمام ستھن ہے پچاس کریڈ لگ آرہت بھائی کچھ شرم نہیں آتی ابھی آپ نے تینی مینگی گاڑی بیچی ہے اور آپ ایسی رگتیں کہا رہے ہیں